لوگا نرام کھلونا جانا کھڑونا سمجھے جدوی پاک ہوئے گا کام کرود پنچان کے وصرے انہاں پنیاں کر کے ہی کوئی گناہ ہوئے گا سمسیہ ساری دنیاں دیکھ گئے چاہے امریکن نے گناہ کی تینے انہاں پنیاں دے چکوئی کسی لوب کر کے کیتا ہوئے گا کام کر کے کیتا ہوئے گا انکار کر کے کیتا ہوئے گا چاہے ہندوستانی ہے چاہے پاکستانی ہے گناہت اینہاں کر کے ہوئے گا کوئی سمسیہ الگ الگ نہیں اس چکرچنا پہنا ساری دنیاں دی سمسیہ ایک کو ہے اور اسے ایک سمسیہ کر کے پاپ ہوں دے اور پاپ نو دھونگا جو ڈھنگ ہے جو گرنانک دیو جی مہاراج اخیر دچ خلاصہ پور وقت ساڑے سامنے رکھنگے میں کل اس پوڑی دی وستار سہت ویچار پاپ جی دے سامنے رکھن دی نمانی کوشش کرانگا سوچ ہے سوچ نہ ہو بھئی اسنان کرن دینا من پویتر نہیں ہوں دا نہ ہنکار دی مہل دل دی ہے نہ لوگ دی نہ کام دی کر لے اسنان ایک دفعہ نہیں مہاراج کہنا جے سوچ ہی لکھوار ایک دفعہ نہیں لکھ دفعہ یہ سوچ مہمیں لکھ دفعہ تو کر کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں یہ تھی حقیقت ہے اگر ایسا ہوں دا تو کم سے کم بنارس دے سارے پویتر ہو جاندے روز گنگا چشنان کر دے نہیں اور بنارس دے سنت مشہور نہیں ہے بکولے بھگت کبیر بنارس دے تھگ مشہور نہیں ہے یہ ہر کے سنت نہ کیے بنارس کے تھگ چلو تھگ کسے اور شہر نالتے مندت ہوں دے کم سے کم بنارس نالتے نہیں چاہیے دے سن بدو مکہ دے چھنے ہیں یہ بھی میں عرص کر دے حد دو گئی چلو آلے دو آلے ہوندے بدو تے ٹھیک سی مکہ دے چھ مکہ دے چھ بدو ٹھگ بنارس دے چھ بڑے بڑے تیر تھاں تے بڑے بڑے گناہگار مل جانگے دے کم کتیرت دی آڑ دیچ گناہ کرن دا موقع مل جاند ہے دھرم دی آڑ دیچ آ دھرم نو چھپان دا موقع مل جاند ہے بہت بڑے گناہگار کئی دفعہ دھرم دی آڑ دیچ ہوندے یہ بھی میں عرص کر دیا کیونکہ دھرم کر کے جو کھیتا کے ہے تو اگلا بھروسہ کر دا ہے شہر دے گناہ نہیں ہوگے گا کیونکہ دھرم دے نہ تے کھیتا جا ہے کل کی در پیتا کہنے ہیں پاپ کرے پرمارت کے وسطیں پاپن تے پن پاپ لجائیں دس مرند پاپ بھی شرم سار ہو جاندے نے جد کوئی گناہگار دھرم دے نہ تے پاپ کر دا ہے دھرم دے نہ تے گرو دے نہ تے پاپ کر دا ہے مندر دے نہ تے پاپ کر دا ہے خدا دے نہ تے پاپ کر دا ہے کل کی در پیتا کہنے ہیں تو پاپانوں بھی کمپنی چھڑ جاندی ہیں پہ تو کتے وردے اساموں کیڑی تھا تے وردے پاپ کرے پرمارت کے وسطیں پاپن تے پن پاپ لجائیں اور اوکھے نہ اونا اس یگ دیچ اس صدی دیچ بہتا پاپ دھرم دے نہ تے بہتا پاپ دھارم ایک مندرہ دے چل رہے اور بڑے بھی آپک پدر دے چل رہے اور اسنو پونہ کھے جاندے پونہ ہے نہیں اہنکار دے درشن لوگ دے درشن واشنہ دے درشن دھرم دے لانتے اچھلے ہوئے اور انہ کر کے گرے ہوئے منکتہ جگہ دیچ دکھائی دیں دیئے کام کرود پنچان کے وسرے ہر سارے ہیں دی سمسیہ ہی ہے الگ الگ نہ سمجھنا فلانے دی کوئی اور سمسیہ ہے فلانے دی کوئی اس ملک دی کوئی اور ہے کسی بھی ملک دی اور سمسیہ ہے نہیں ہر ملک دی سمسیہ لوگ ہے ہر ملک دی سمسیہ ہنکار ہے ہر قوم دی سمسیہ واشنہ ہے اور کی ہے اور اسنو گرنانک نے جس ڈانگ نال کھولے ہے اگر تھوڑی سنندی روچی ہوئی تھی پاتشادے میں اے بول تھوڑی سامنے رکھاں گا جبیں کئی دفعہ ایک ویگیانک ایک جرہ شریر نو چیر پھاڑ کر کے اس دے چاؤں اور شدی جو ہے کڑ دیں دائے تے شد کر دائے اس کا گرنانک منکدے مندی چیرہ پھاڑی کر دیں سب کچھ کر دیں نویچ چاؤں جو بھی انرد جو بھی اندر انرد پہ ہے کس ڈھنگ رال کھڑ دیں اے ویچارہ آپ جی دے سامنے کل کیونکہ میں لیٹ تھوڑنوں نہیں کرنا تسی دور دور پواؤں دیا وقت صرف نے جو ہے پہنچ جایا کر ایک شبد گروہ کے ایک ایرتنیا نے تھوڑنوں سرون کرانا ہے بہت پیارے راگین ہیں واقعی اے شبد جد گائن کر دیں من جڑ دائے تو اپنے ایک شبد بھی جو ہے سرون کرنا ہے تسی اتنا چیتے رکھنا پہلی پاوڑی دی صرف میں پہلی پنگتی اجرم کی تھی ہے سوچ ہے سوچ نہ ہو گئی اشنان کرنال پویترتہ نہیں آوے گی سوچ اشنان سوچ پویترتہ جے سوچ یہ لکھوال ایک دفعہ نہیں جے لکھ دفعہ بھی تو اشنان کر چاہے کمب دا کر چاہے کمبی دا کر چاہے تیر تھاندہ کر چاہے گھر دیچ کر یہ دی نل شریر دی شد دی ہووے گی وہ بھی بیرونی صرف کھلڑی دی سارا شریر بھی شد نہیں ہووے گا کیونکہ شریر بنے یا ایسا ہے پانی نل شد نہیں ہو سکتا صرف کھلڑی شد ہوں دی یہ دی گروہ جن دیو جی مہاراج فرمان کر دینے مجا رجر ردر درگندہ نانک اتھ گر بین اگیا نڑو کھلڑی دے تھلے کیے درگند خون منج ماس کس طرح شد کریں گا کمیں شد کریں گا پانی نل ہوتے جد تو پانی پین دیں اندر پانیاں شد ہو جاندہ ہوتے جد تو بھوجن کھاڑا ہے وہ بھی شد ہو جاندہ کس طرح جو ہے تو شد کریں گا تو پانی نو شد کر دیں گا جڑا شریر جسو نو تو پانی نل کس طرح شد کریں گا پانی میلا ہو جاندہ اور مہاراج نے عصد دیوار دشتے بڑا خلاصہ کر دیتا ہے ان دیوتا پانی دیوتا بے سنتر دیوتا لون پنجوا پایا گھرتتا ہو آ پاک پویتر یہ جو پاک بھوجن بڑ گیا پویتر بھوجن بڑ گیا دیوتیاں دے سنجوگ نال ان دیوتا سی پانی دیوتا سی اگن دیوتا سی لون دیوتا سی کیوں دیوتا سی یہ سارے کٹھے کر کے جو ہے بڑیا پویتر بھوجن لیکن اس اپویتر شریر دیوتا پا دیتا گیا تو یہ پویتر دیوتا بھی پاپی بڑ گئے برشت ہو گیا پانی میلا ہو گیا لون میلا ہو گیا گھو میلا ہو گیا ان میلا ہو گیا سب کچھ میلا ہو گیا جیڑا سریر سب کچھ نو میلا کر دین دا اس نو پانی نال پویتر کر لو گیا مہارج کے ننے صرف کھلڑی پویتر ہو سکتی اوپر بھی صرف کھلڑی تھوٹی جائے گی سریر نہیں پویتر ہوئے گا ہو ہی نہیں سکتا پانی نال سابر نال کسی ہور آشدی نال شریر نو پوتر کیتا ہی نہیں جا سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس سوچے سوچ نہ ہو وئی جی سوچی لکوار لکھوان دفعہ شنان کر لے تامی پوتر نہیں ہو سکتا کیونکہ من ملہ ہویا ہے اہنکار کر کے من ملہ ہویا ہے کام کر کے من ملہ ہویا ہے لوب کر کے من ملہ ہویا ہے مو کر کے اور من ملہ ہویا ہے کرود کر کے تو پانی نال دھومیں گا کرود نو پانی نال دھومیں گا لوگ نو پانی نال دھومیں گا ہنکار نو پانی نال دھومیں گا اے بچکانی جو ہے کریا دھرم دی دنیا دی چل دی ہے جو گرنانک نو قبول نہیں اور گرنانک سچائی جگت دے سامنے رکھ دے نے اور اتنے ویعاپک طورتیں سامنے رکھ دے گئے کہ جگت سمجھ نہیں سکے اور قریبا قریبا یہ کہہ دئیے سینے دیکھیں جنہیں کوئی بھی اوتاری پرش پوجیا گیا ہے سمجھے دیں گیا پوجا کرنی ہورگل ہے سمجھنا ہورگل ہے کرشن دی پوجا کرنے والے مجالے کرشن نو سمجھے محمد صاحب دی پوجا کرنے والے مجالے محمد صاحب نو سمجھے انہوں نے کہا اسلام اسلام امن سلامتی نام ہی رکھے ہیں تیری ہون کے سیدھی سلامتی لی خطرہ نہ بنے اسلام امن چین تیرا ہونہ سلامتی ہو گئے تیرا ہونہ کے سیدھی سلامتی لی خطرہ نہ ہو گئے یہ توں کے سیدھی سلامتی لی خطرہ نہ پیدا کریں تی دوسرا تیری سلامتی لی خطرہ نہ پیدا کریں اس طرح اسلام ودے گا پر فلت ہو گئے گا تیرے اندر بھی تی بار بھی اندر سکون ہوگے گا بار بھی تو میں ارسکرہ مسلمان نے جتنا مسلمان دا خون بہایا تی وہا رہے شاید ہی کسے اور نے بہایا ہوئے کتے اسلام ہے محمد دی پوجا کرنی اورگل ہے محمد صاحب نو سمجھنا اورگل ہے گرنانک دی پوجا کرنی گروگن صاحب دی پوجا کر لینی سجدہ کر لینہ اورگل ہے دھن گروگن صاحب نو سمجھنا اورگل ہے یہ جو سوج بوج ہے گروگن صاحب جی مہاراج دی پاہ میں ہے تی ساغر پر چھوٹی جہیں اکل ایک نکی جہیں چمچ دے نال یہ ساغر دے چاؤں جتنا پانے نکل سکے میں تھوڑے سامنے رکھن دی کوشش کرانگا دھن گروگنانک دیو جی مہاراج دی بکشش دا صدقہ رحمت دا صدقہ باقی وچار آنکل سارے آنڈا بار بار ہار دیکھ تاورت دھنوا تسی بڑے ٹکاؤنال سرون کیتا بڑی کاغرتہ نال سرون کیتا بل چک دی شما تی فتح پروان کرنے واہ رو جی کا خالصہ واہ رو جی کی فتح ترام پا ترام پا موسیقی موسیقی سنمان یو گرور ساتھ سمجھیو سنمر گردیو دی فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح منخ دے پرانہ دے گہرے تل دچ کنین پرمانتما دی پیاس ہے ہر ایک دے اندر ہے منخ نو ایسا جیون چاہی دے جس وچ موت نہ ہوگے تو ایسے جیون دا نہ ہی پرمانتما ہے منخ نو ایسا رس چاہی دے جس دچ کتائی بے رسی نہ ہوگے تو ایسے مہا رس دا نہ ہی پرمانتما ہے منخ نو ایسی شکتی چاہی دیئے ایسی طاقت چاہی دیئے جو قدی کمزوری دچ بدلے نہ تو اس مہا شکتی دا نہ ہی پرمانتما ہے غرز کے منخ دے پرانان دچ پیاس پرمانتما دیئے پر اس دی تلاش اس دی کھوج اس دا پتا کس طرح چلے اند جنما تو منخ دی بھٹکنا ہے اور اند کال تو اوتاری پرش بار بار زمین تے آئے تو منخ نو سمجھان دی کوشش کر دے رہے اس پرم جیون دا نام سچ ہے اس پرم روپ دا نام سچ ہے اور اس پرم رسنوں سچ کہنے دینے آد سچ جگاد سچ عیبی سچ نانک ہو سی ای سچ سنسکردہ جو ست شبد ہے اس دے مقابلے تھے اے پنجابی اردو اچارنہ ہے سچ ست دے مقابلے تھے بلکل مخالف ایک شبد ہے مط اس ساتھ نہیں مط مط کہنے دینے خیال ہے کلپ نہ صرف کلپ نہ میرے خیال نے جنم دیتا ہے صرف میری سوچ نے جنم دیتا ہے صرف میرے وچارہ دے چاہے مجھ ہے نہیں ایسا میں سوچے ایسا میری کلپ نہ اس نے سنسکردہ جنم دیتا ہے مط ست میری کلپ نہ نہیں میری سوچنی نہیں ہے وہ میرے وچار نہیں وہ ہے چاہے میں وچارہ پامینہ چاہے میں سوچاں پامینہ ہوتے ہیں پر مط اگر میں سوچاں تاں ہے انجھ نہیں مط اگر میری کلپ نہ ہے تو ہے ورنہ نہیں اسنو اردو فارسچ ان کے انہیں حقیقت کہا نہیں حقیقت ہے سچائی مکاولی تشبد ہے کہانی حقیقت نہیں کہانی ہے ست نہیں مط کہانی میری بنائی ہوئی ہے میری لکھی ہوئی ہے میری کہی ہوئی ہے میری سوچی ہوئی ہے حقیقت میری سوچ نہیں میری بناوٹ نہیں وہ میرے وچارہ کر کے نہیں ہوتے ہیں حقیقت ہے حقیقت سچائی عربی دا لوز ہے حق حق دے عرق سچ جیسے کہ بھائی صاحب بھائی ناندلہ لکھنے حق حق اندیش گرو گو بند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو بند سنگھ اے گرو گو بند سنگھ تھانو ویک کے حق دا اندیشہ ہوند ہے سچ دا اندیشہ ہوند ہے سچ دی جلک مل دی تسی ست دا سروپ پرگٹ کر دی سچائی کی ہے اتھاتوں پرگٹ ہوند دی تھوڑی ہوند دستی تھوڑی بول دست دینے تھوڑا کردار دست ہے تھوڑا آچار دست ہے سچائی کس نو کہنے سخت کس نو کہنے حق حق اندیش گرو گو بند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو بند سنگھ تو منوک دے پرانہ دچ جدوں دا منوک ہے منوکی ہوند عالمِ وجود دے چاہی یہ دے پرانہ دچ پیاس دے ہے ایسا جیون جس وچ موت نہ ہوئے ایسی شکتی جو کدھی کمزوری وچ نہ بدلے ایسا رس جو کدھی بے رس نہ ہوئے ایسا دھن جو وددہ ہی جائے تکتہ ہی گھٹے نہ ایسا رتبہ ایسی عزت جو ہمیشہ وددی تے رہے پر کدھی بے شتی نہ ہوئے تو اس پرم پد دا نہ ہی پرماتم ہے اس پرم دھن دا نہ ہی پرماتم ہے اس پرم رس دا نہ ہی پرماتم ہے اس پرم شکتی دا نہ میں ہی پرماتم ہے اس پرم رس دا نہ ہی پرماتم ہے یہ ہر ایک دی طلب ہے یہ ہر ایک دی چاہت ہے رس بے رس نہ ہوئے جیون موت نہ ہوئے دھن نردھنت نہ ہوئے طاقت کمزوری نہ ہوئے یہ تھی ہر ایک دی منگ ہے یہ تھی ہر ایک دی چاہت ہے اس واسطے میرے دیکھے روحے زمین تے منوکھی دنیا چناست کوئی بھی نہیں عشور تو انکاری کوئی نہیں کیونکہ پرم جیون تے ساریانو چاہی دے تو پرم جیون ہی تھی پرماتم ہے پرم دھن تے ساریانو چاہی دے جو ودہ ہی جائے کدھی کٹے نا تو اس پرم دھن دا نہ ہی تھی پرماتم ہے ایسی شکتی چاہی دیے جو صدا بنی رہے اور ودی رہے تے کدھی کٹے نا کمزور نہ ہوئے تو اس پرم شکتی دا نہ ہی پرم رس دا نہ ہی پرماتم ہے اور چاہت بھی ساریاں دے اندر ہے تو ناستی کون ہے ناستی کوئی بھی نہیں ہے فرق صرف فتنہ ہے ایک دی پرماتمہ دی تلاش صحیح ہے ایک دی غلط ہے بس انہی غلط ہے جس دی غلط ایسی اسے نو منمک کہنے جس دی صحیح ایسی اسے نو گرمک کہنے جس دی کھوج صحیح ہے اسے نو صادق آکھ آجان دا سادو آجان دا پگت آجان دا اور جس دی تلاش غلط ہے اسے نو ناستق کہا جان دا اسے نو منمک کہا جان دا اسے نو موڑ کہا جان دا اگر تلاش غلط ہے رستہ غلط ہے تو جتنی تیزی نل جائے گا منزل تو دور ہی جائے گا سوال تیزی دا نہیں سوال دشا دا دشا کی ہے جا کے دے پاس رہے اگر رو آنکھ میں تیزی نل چل نل منزل تیزی تک بھی نہیں آئی تو کہا جا سکتا رستہ غلط ہوئی تی منزل نہیں آن دی پرانہ دی پیاس پرماتمہ دی تلاش دا ڈھنگ غلط ہے کھوج دا ڈھنگ غلط ہے جس کارن کر کے انمت جنمہ تو منخ پرم رس پرم شکتی پرم جیون تو وان جا رہے جان دے انج پرانہ دی پیاس ہے تڑپ ہے منخ سہی ڈھنگ دی کھوج کر سکے پراپت کر سکے گاہ بگاہ اوتاری پرش سنت جن پیغمبری پرش منخ دے مددگار بن دے رہے تو دھنگ رنانک دی جی مہراج اس یگ دے اوتاری پرش اس یگ دے مالک انہ نے اپنا انبھو سامنے رکھے کہ سچ دی پراپتی کمے ہوئے گی میں پھر ارز کر سچ پرم رس ہے سچ پرم شکتی ہے سچ پرم جیون ہے سچ پرم سوہپن ہے سچ پرم دن ہے سارے رس ساریاں شکتیاں دا سنگ رہ کر کے کسے اک شبت دیج بیان کرنا ہوئے سچ سچ دیج سب کچھ آگیا سب کچھ آگیا ان جو مول روب دیج منوک نو جو رسان دا بود ہے وہ پنج انہ چھ ماں نہیں ہیں انہوں کچھ ویک کے رس مل دا کچھ سن کے رس مل دا کچھ چک کے کھا کے رس مل دا کچھ سن کے رس مل دا کچھ سپرش کر کے رس مل دا اس تو بینا بھی کوئی رس ہے اس نو پتہ نہیں ہے اور شہد منو کہہ بھی سکتا اس تو بینا کوئی رس ہو بھی نہیں سکتا ہے بھی نہیں ایسا کہہ سکتا ہے اگر اس تو بینا اور رس ہے تو پھر اس نو کھیڑا اندرہ مان دا کیونکہ منو کھ دے کو لی پنجی گیان اندرے نے اور اے ہی پنج رس لیں دے نکھیڑا کرنے تو پہلے میں عرض کرا دھن گرن آنک دیو جی مہاراج کہنے سچ مہارس ہے صرف مہارس نہیں مہار شکتی ہے صرف مہار شکتی نہیں مہار سگند ہے یعنی سارے رسان سنگرہ کرے ساری شکتیاں سنگرہ کریے میں پھر عرض کریں ایک شو دیج بیان کرنا ہوئے سچ ست ست دیج سب کچھ آگیا حق دیج سب کچھ آگیا عربی دا لفظ حق پنجابی اردودہ سچ سچ دیج سب کچھ آگیا قریبا قریبا بھارت دے تمام رشیاں منیا اوتارہ نے کہا ست اسلام دے پیغمبری پرشن کے حق وہ حق ہے باؤ سچ ایک دفعہ میں پھر ارش کر ست دے ارث نے جو ہے مط دے ارث نے ہے نہیں میری قلب نے ہے نہیں میری سوچ نہیں ہے نہیں میرے وچار نے ہے نہیں صرف میرا خیال ہے میرا تخیل ہے میت تو آنکھ ہے میت نہیں ہے ست ہے ہے وہ جو ہے میت نہیں ہے ست ہے تو پھر وہ کی ہے تو پھر اس دی بیاک ہے گنان دا ساگر ہے رسان دا ساگر ہے شکتی دا ساگر ہے سو اپن دا ساگر ہے اس دی پراپتی کے میں آگے ہے اور آج تک منکھ اس تو مانجا کیوں ہے اور جد اے منکھا دے ہی اسے پرم رس نو پراپت کرن لئی ہے باقی باقی اندریان دا رس پشو جونہ دے چھوی کسی حد تک اے جی کہہ لی یہ منکھ مان دا رہے کہنے اکھان دا جتنا پربل رس پتنگے کول ہے پروانے کول ہے منکھ اتنا نہیں مان سکتا کیونکہ اس دی ساری شکتی اکھان دے چھی ہے اور روب تو نچھاور ہو جند ہے قربان ہو جند ہے رس نا دا جتنا پربل رس مچھی کول ہے منکھ کول نہیں ہے کہنے زبان دا او جتنا رس مان سکتی اور مان لیں دی منکھ نہیں مان سکتا سپرشتہ دا جتنا رس کھلڑی دا جتنا رس ساتھی مان لیں دا منکھ نہیں سگند دا جتنا رس ایک بھورا مان لیں دا لین ہو جان دا کمل دی چھ پنکھنیاں بند ہو جان دی دس دا بھی پہ پنکھنیاں بند ہو رہی نہیں اوڑ دا کیونکہ سگند دی چھ لین جڑ گیا اور جد پوریاں پنکھنیاں بند ہو سویرے کمل دے پھول دے چونس دی لاش نکل دی گرنانک نے اس دا بڑا سونا ذکر بھی کی تو ناس کا دا جتنا پربل رس بھون رے کول ہے منکھ کول نہیں کن نا دا جتنا رس گروانی دے قطن انسار ہرن دے کول ہے منکھ کول نہیں ہیگین اے پنجے رس منکھ پر اترے نہیں جو کنہ دا رس ہرن مان لیں دے جو اکھا دا رس پتنگ مان لیں دے جو ناسکا دا رس بھون را مان لیں دے جو خلدی خلدی دا رس ہاتھی مان لیں دے اور جو زبان دا رس مچھلی مان لیں دے منکھ نہیں منکھ دی چیتنا بکھری ہوئی ہے منکھ دا من بکھرے ہوئے ہوئے ہے وہ کسے رس دچ بھی پورا نہیں ہون دا اگر ایک اندری دا رس مان رہے تو اتھے اس دا من دوباجرہ ہوندہ دوبدہ چوندہ کسے اور پاسے بھی ہوندہ پوری لین تا نہیں ہوندی پشو بھون رے یا حرن یا ہاتھی اس دے پورے لین ہو جاندے پتنگا پورا لین ہو جاندے تو اندری دا رس دا جو بود ہے اور اس دے جو سنسکار نے اتے انج کہ لو دفعہ منق پشو جون چھ بھی کٹھے کر دا رہے اور انہیں سنسکار تو متاثر ہو کہ کئی دفعہ خیال بن جاندہ بس رس اے ہی ہو سکدہ ہے ہور نہیں کیونکہ پتہ نہیں کتنے تارکک لوگان میں نو اس طرح ہے بھئی کہیں دیو مہا رس ہے تو کی یہ پھر کس اندری دا رس ہے اکھان دا رس ہے کنہ دا رس ہے ناسکا دا رس ہے کھلڑی دا رس 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 پتہ اگر نام مہا رس ہے تو رام آخ دی کوئی رس نہیں رام آخ دی کوئی رس نہیں اگر سگند ہے ناسکا دا رس ہے تو واہ گروہ آخ دی کوئی مہک نہیں کوئی سگند نہیں اگر واہ گروہ مہا روپ ہے پرم شنگار ہے پرم سو اپن ہے تو اس طرح دی کوئی بود نہیں تارکک لوگان کو دلیلہ نے اس نقم بوتا پرن سامنے کیونکہ کئی دفعہ کچھ دماغ والا اس دی پس جان دا کیش او چندر دیا دلیل آنا بنگال پرس ناس تک کہنے پاگت لوگ آخرین کہن دا مہا رس ہے اس دا نام مہا رس ہے جیس کرن دی سورج جھ لگ دا ایک ایسا تھی کچھ بھی نہیں بھارت رس رس نہیں آیا من سمبندت نہیں ہو آیا اگر من سمبندت نہ ہو تو اکھا کن رس رس نہیں مان سک دے اور او مہا رس رسان دا سنگ رہے ہیں ہر طرح دا رس ہے رس کیوں نہیں آیا من میلہ ہے اگر من میلہ ہے تو اس دا علاج اس دا علاج جو بھارت دے پراشین دشی منیاں نے لبیا وہ پہلے پہل تھا یہ جی کریے جتھے جتھے دریانوان دے کنڈے تے بیٹھ کے سروبران دے کنڈے تے بیٹھ کے اشنان کر دیں ہو یا جب کر دیں ہو یا جنہ نے نرملتا پراپت کر لی اُتھے اشنان کرو اُس خضا دے چھ جیو اُس ماحول دے چھ جیو اِس طرح اشنان کر دیں آ او میل دل جائے گی تو میں پھر ارز کرانا اُو میل کی ہے اسنو بھی سمجھئے مہارا جیسا کہ انہوں میلہ مل کبھو نہ دھو گئے من میلہ لوب کر کے من میلہ اہنگ کر کے من میلہ واشنہ کر کے من میلہ مو کر کے من میلہ کرود کر کے اور تھی کوئی میل ہی نہیں ہے مندی تھی اور کوئی میل نہیں ہے تندی میل ہے پانی نال دھول جائے گیے پانی نال لوگ نہیں دھولدہ پانی نال ہنکار نہیں دھولدہ پانی نال کرود نہیں دھولدہ ہاں میلہ مل کبھو نہ دھو گئے اپ دی گیتلی ارز کرانا دھنگر نانک دیو جی مہاراہی دا بڑا قیمتی سمند چواک ہے میل تے اہی ہے اور اسنوں دور کرن دا ڈھنگوی صدگر دستے نے پر میں پوڑی دے دائرے چی بیان کراؤں میل اہی ہے پر مہتمہ مہا رس ہے من میلے ہون کر کے رس نہیں بن رہا رس کیسا ہے اور آپ دی گیتلی ارز کرانا سگند دھرتی دی پرکرتی ہے دھرتی ایک تت ہے اس تت دی پرکرتی مندین سگند مہک پانی دوجہ رس ہے جو ہے تت ہے اس دی پرکرتی مندین رس کسی چیز دے چھ رس نہیں ہو سکدہ اگر پانی نہیں دھرتی تو بینا کسی چھ بھی مہک نہیں ہو سکدی اگنی ایک تت ہے جھلکے سوپن کی دھرتی بھی جھلکے روشنی ہے یہ اگن تت دی پرکرتی ہے اسنو کی دوان دارم کی دوان سڑی دیش دے پانی تت دیاں پرکرتی ہیں اگن تت دی پرکرتی ہے کی سوپن روشنی ہے پانی تت دی پرکرتی ہے سنگیت گیت کنہ دارس مہارس یہ پانی تت دی پرکرتی ہے سنگیت شبد ناہد اسے طریقے دینار اوتاری برشاہ نے وقت وقت چون کی تھی یہ کہنے ہیں محمد صاحب سگند دے رسیہ سن مسلمان کتنا بھی غریب کیوں نہ ہوئے سگند لائے گا سینٹ لائے گا عید دے دیناچ ایک دو جنو سینٹ لان دے رہا خوشبوں آ لان دے رہا محمد صاحب دن دیت کئی کئی طرح دیاں خوشبوں آ بدل بدل کے اپنے تن پہ لگان دے سن سگند دے رسیہ سن سگند دھرتی تحت دی پرکرتی ہے مٹی دی پرکرتی ہے تو سجدہ سر نو مٹی تے رکھنا اونا دیچ مہان ہو گیا پانی وقت نماز سیکڑے دفاں سر مٹی تے رکھو زمین تے رکھو مسلمان کعبے دی خانہیں کعبے دی مٹی لے آن دینے اور اس دی روڑی بنا کے اپنے اپنے دیسانچ لے جان دینے جد نماز پڑھ دینے انہوں سامنے رکھ دینے اس مٹی تے ہی سجدہ کر دینے بار بار کر دینے چرم دھوڑنو مستق تے لانا اونا دے اچوی مہان ہے اور مستق نو مٹی تے رکھنا اے اونا دی سادن ہے سگند دھرتی دی بہے پرکرتی ہے کہنے دھرتی نو آدھار بنا کے محمد صاحب نے خدا تک پہنچن دی کوشش کی تھی منوک ہنگاری بڑا سی دھرتی پیراں دے تھا لے اور بھی منوک کٹھور بڑا سی سخت بڑا سی ظالم بڑا سی اس نو نرمان بنان لے ہی دھرتی نو ہی اگے کرنا سی بہا میں سب کچھ دھرتی دین دیئے پھر بھی پیراں دے تھا لے سارا جیون دھرتی تے جیویا جاند ہے پھر بھی یہ پیراں دے تھا لے اپنی ہون جنندی نہیں گنندی نہیں اس نو اپنایا محمد صاحب نے آپ دے گیاتلی ارس کرنا پانی رس ہے زبان دا رس پانی تو بنا نہیں ہو سکتا ناسکا دا رس سگند یہ دھرتی تت دی پر کرتی ہے لیکن پانی دی پر کرتی رس رسنا دا رس یہ پر کرتی ہے ہندو برم بھوج راج بھوگ ترہ ترہ دے بھوگ سوادش پدارت بنا کے تھاکران بھوگ لگان دے انہاں نے اس طرح دے رسان دے بقیدہ نام رکھے نے راج بھوگ برم بھوگ کھانے آن دے نام بھوگ 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 کھانے آن لگیاں بڑے منتر پڑے جان دے لیں برم بھوگ راج بھوگ چاہ کوڑا چاہ چاروں پاسے براؤن بیٹھ کے دس دس پندرہ پندرہ منٹ ادھا ادھا گھنٹا منتر پڑن گے منتر دے جھ بھوجن دی اپما کھان پین دی اپما ہے پربو تم بھوجن ہے تم مہارس ہے تم مہارس ہے مہارس رسنا دا پانی تد دی پرکرتی ہے تو اکثر تیرت اٹھاٹ پانی دے کندے تھے پانی دی چھنان پانی میچ جیمنا پانی نالی پورا سمبن سمچے سناتنمت سناتنمت دا ایک حصہ بیراغی یوگی انہ دے دیریاں چھ ہر وقت دھونے چل دے رہنگے اگنی بل دی رہے گے اگن پر چند رہے گے ہر وقت رہے گے یہ کہیں دنے پرماتما مہا سوہپن ہے ستیم شیوم سندرم وہ تے مہا سندر سارا سوہپن اگن تک دی پر گرتی ہے ساری خوبصورتی اگتے کھڑی ہے روشنی ہے کسے نہ کسے روپ دے چھو روشنی ہے بنسبتی دے جھلک دیئے پھولان دے جھلک دیئے دھاتوما دے جھلک دیئے منکھاں دے جھلک دیئے پشو پکشیاں دے جھلک دیئے روشنی ہے نور اگن تک اے بیراغی مورتی نو خاص کر کے راہم تیسیتاں دی مورتی نو دو دو چار چار گھنٹے شنگارنگے سوارنگے سجدہ کرنگے شنگارنگے 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 شنگارنگ 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 موسیقا موسیقا